السلام علیکم آج کبھی لوگ یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اور آپ روزانہ ایک ہی سبزی پکا پکا کر کھا کھا کر تھک جاتے ہیں تو میں نے کہا آج میں آپ کو اس سبزی کے بارے میں بتاتی بھی ہوں اور اس سبزی کے کیا فائدے ہیں اس کا کیا نام ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں آگے بتاؤں گی یہ جو ہے وہ زیادہ تر اندرون سندھ میں پائی جاتی ہے انڈیا میں ہوتی ہے اور انڈونیشیا وغیرہ کی جگہوں میں بھی اس کی پیداوار ہے آدھر کانٹری میں بھی اس کی پیداوار ہوتی ہے لیکن اس سبزی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ اندرون سندھ کی پیداوار ہے اس کو فسٹ و فولز تو سپر فوٹ کہا جاتا ہے اس میں بہت سارے فائدے ہیں اس کو انڈیا میں کمل ککڑی کہا جاتا ہے اور لوٹس روٹ بھی کہتے ہیں اور یہاں پر اس کو بھی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اندرون سندھ کی پیداوار ہے یہاں کے سبزیوں والے کے پاس ہمیں نظر نہیں آتی ہے اگر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے تو ہم جیسے سبزی والے کو بولیں گے تو وہ ہمیں لاکر دیتے ہیں بیسے یہاں پر سبزی والوں کے پاس نظر نہیں آتی ہے اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کو کافی طریقوں سے پکایا بھی جاتا ہے اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کے جسم میں پانی کی کمی ہے تو وہ اس کو ہفتے میں ایک بار ضرور کھائے دوسرے نمبر پر اگر کسی کا موٹاپا کم نہیں ہو رہا تو وہ اس کو بوئل کر کے کھائے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تیسرے نمبر پر یہ ایک اگر کھون کی کمی ہے کھون نہیں بن رہا تو اس کو جو ہے وہ بوئل کر کے کھائی یا اس کا سوپ بنا کر کھائے یا اس کو اپنی کھوراک میں ایک بار شامل کر لیں ویک میں ایک بار دوسرے نمبر پر یہ ہے یہ اسی صدلی ہے جو پانی میں اور گھیلی مٹی میں پیداوار ہوتی ہے جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ گھیلی مٹی میں چمٹی ہوئی ہوتی ہے اور جب اس کو نکالتے ہیں تو فل مٹی سے بھراوا ہوتا ہے یہ بھی اس کو صاف کرنے کے بھی بہت الگ انداز ہے اس کو جب نکالا جاتا ہے پانی سے مٹی سے گھر لائے جاتا ہے تو اس کو وزن کے ساف سے لیتے ہیں تو اگر اس کو تین کلو بھی ہم لیں گے تو دو کلو تو اس میں مٹی ہی نکل جاتی ہے اور گھیلی مٹی کا تو ویسے ہی اتنا وزن ہوتا ہے اس کو گھر لانے کے بعد جو ہے اس کو چوری سے صاف کرنا پڑتا ہے چوری بھی سیدھی نہ ہو جہاں چوری کی دھار بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے اس کو صاف نہ کریں الٹی طرف سے چوری کو گمائیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا الٹی چوری ہم گمائیں گے تو اس کی مٹی فٹا فٹ نگل دی جائے گی یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں عرف کو پکانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں اس کو اچار بھی بنا کر خوایا جاتا ہے اس کو فرائے کر کے بھی بنایا جاتا ہے اس کا سالن بھی بنایا جاتا ہے پالہ گوشت کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے اس کو سبزی کے ساتھ بھی انکلیوٹ کیا جاتا ہے اس کے بہت سالی ریسیبی ہیں آگے والے ویلونگمن کی جو ریسیبیہ ہم بناتے جائیں گے آپ سے شیئر کریں گے ابھی جو ہے وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے اور ہم جس ریسیبی سے اس کو بنائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے جا کر ابھی اس کی صفائی ہو جائے گی دین اس کو پھر ہم لوگ واش کریں گے موسیقی 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 تقریباً ایک گھنٹے بعد جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا پانی بھی جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا اور یہ اچھی طریقے سے بوائل ہو گئے تھے پہلے اس کو جو ایک تیالی میں نکال کر اس کو چیک کر لیں چوری کے ذریعے کہ یہ نرم ہو گئے تو اس کا پانی ہے نا وہ پھر چھنی وگر نا میں دال کے ویسٹ کر دے بہت زیادہ پانی گھرم ہونا تا ہیٹ میں نے مو پر آرہی تھی تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا تھا پھر میں نے اس کا جو اس سارا پانی جو نکال دیا تھوڑی دیر میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑے اس کا پانی نکل جائے تو یہ خوشک ہو جائے اچھی طریقے سے اس کا پانی ڈرائی ہو چکا تھا اور یہ ابھی بھی بہت زیادہ ہی گھرم تھے میں نے اس کو ڈش میں ڈال دیا تھا ڈش میں ڈالنے کے بعد جس میں جو ہمیں مسالے ڈالنے ہیں وہ نمک جائے گا اور چاٹ مسالہ جائے گا اگر آپ کو زیادہ مسالے کھانے ہیں سپائسز والا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس میں بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ چکن پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ ڈال سکتے ہیں میں نے صرف اس میں جو ہے وہ نمک کا استعمال کر آتا نمک کیوں حسب زائی کا ڈالیں اور اس کے بعد اس میں میں نے چاٹ مسالے کا استعمال کر آتا اس میں ہم لیمن کا جوز بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو ادروائز کوئی اتنی خاص ضرورت ہے نہیں اور یہ بوائل کیے ہوئے بھی تھے تو یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار تھے دیکھنے میں جتنے چٹپٹے لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی چٹپٹے تھے بہت اچھے لگے آپ کو میری یہ ریسی بھی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب آپ بھی ٹرائے کریے گھر پہ انشاءاللہ نیکسٹ و لوگ میں اسی بھی کی کوئی اور ریسی پی لے کر حاضر ہوں گے میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی